موڈی کو پراست ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا بہت رٹ لگا دیا آپ لوگ نے رام مندر نہیں بنایا تمہیں ہرا دیں گے ہرا دیا اب بتائیے اپنے چھاتی پر ہاتھ ٹھوک کر سینہ ٹھوک کر کے بتائیے مجھے ہندو جنہوں نے ہرایا ہمارے ہندووں کو کیا آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے ماں باپ کی پیر چھوٹے ہو کیا بھگوان شریرام کا ججکارہ لگاتے ہو کبھی تلق لگاتے ہو کبھی پڑو اس کے آشرموں میں مٹھوں میں جا کر کے سادووں کی سیوا کرتے ہو کبھی پڑو اس کے مندروں میں جا کر کے کبھی پوجہ ارچنا کی ہے ابھی شیقادی کیا ہے آپ نے نہیں تو بھگوان شریرام کے اس مندر کے لئے اتنے لالائک ہو کر کے لوگوں کے مند میں زہر گھول گھول کر کے آپ نے ستہ تو پالی لیکن یہ ہجڑوں کی ستہ ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی لیکن میں چاہتا ہوں آج یہ سنیا سی ردے سے کہتا ہے پشتائے گا راجستان پشتائے گا مدیپردیش اور پشتائے گا چھتیس گڑ چھتیس گڑ جلدی ہی عیسائی کرن ہو جائے گا چھتیس گڑ کا تم لوگوں کو بھکاس کی عوشتہ نہیں ہے تمہیں تو بس دارو کی دو بوٹل مل گئی اور تم نے دے دیا ووٹ ان لوگوں کو جنوں نے تمہیں گلام بنا کر گلامی کی عادت لگ گئی ہے ہی جڑو ست زیون ہے آپ لوگوں کا دارو کی دو بوٹل میں بگ گئے ارے مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں بیجی بی کو ہرانا ہو تو ہماری ماتہ بہنوں کو سلا دیں گے ہم یہ ان کے وقت میرے پاس پرمان ہے ہماری ماتہ بہنوں کو سلا دیں گے ہم لیکن ہم بیجی بی کو ہرا کے رہیں گے انہوں نے یہ کر کے دکھایا اور صرف ہندو تو کے بل پر کر کے دکھایا ہندووں کے بل پر کر کے دکھایا راجستان میں کوئی سوامی جی کھڑے تھے ہندو میں نہیں جانتا انہیں پر تھوڑا سا پتہ چلا کہ وہ نے بھی ہرا دیا جبکہ وہاں ستر سے پچتر ہزار ہندووں کا بہتل بھاگ ہے پر پھر بھی ایک سوامی کو ہرا دیا ایک سادو کو ہرا دیا ایک بھگوہ دھاری کو ہرا دیا لج جانے چاہیے دوب مرنا چاہیے اور وہاں پر اس پرتیاشی کو جیتا ہے جو کٹوا ہے ملہ ہے جائچند ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے راجستان میں محمد گھوری کو بٹھا دیا آپ تکت پر اب دیکھو تمہارے مندیروں کی سرکشہ کیسے ہوتی ہے اب تمہاری ماتا بہنیں کیسے سرکشت جگہ پر کیسے سرکشت یاترہ کرتی کیسے سرکشت پراؤس کرتی اب دیکھ لینا کیونکہ جو ویکتی آتنک وادیوں کو چھوڑنے کے لیے سپریم کورٹ کے راتری کو تین بجے دروازے ٹھوکتا ہے وہ تمہارا سی ام بنے گا موسیقی